اور اپنی زندگی میں ان کی سیرت کے طیبہ کے پہنوں کو لاغو کرے گا اور اس پہ چلے گا تو کانیابی اس کی زمانت ہے اور کوئی ان کا ذکر یہ کر کے سمجھتا ہے کہ میں کسی کی میں نے ابھی عرض کی ابتدان کہ کوئی شخص دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوساط کو کما حق کو بیان کر سکتا ہوں کیونکہ جن کا ذکر رب قدیر نے دیا تو غالب سے کسی نے پوچھا کہ تم تو بڑے قادر کلام شاعر ہو اور تم نے تو بہت سارے دیوان لکھے ہیں اور وہ سارے جو دیوان لکھے ہیں وہ سب مجازی ہیں وہ مجازی دیوان کو لوگ قیامت تک میں سوشتا ہوں کہ شاید غالب کو ریفرنس کی طور پر کوٹ کرتے رہیں گے تو کسی نے پوچھا کہ غالب تم نے اتنی شاعری کی ہے کبھی اللہ کے رسول مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی کچھ کہا تو وہ ایک لفظ میں بات کرتا ہے کہ غالب سنائے فاجہ بیزدان گداشتین کانزات پاک مرتبہ اطانی محمد غالب کہتا ہے کہ میں اس کی کیا تعریف کروں ہی دیسی